بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ ہو رہی ہیں تین بجے سے لیکن نو بجے تک ویڈیوز ہی ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں جنرل کی بھی سائنس کی بھی انگلیش پاکستان سٹیڈی اور جو ہے وہ اردو ہے اور انگلیش ہے اس کے علاوہ کیمسٹری ہے فیزکس ہے بائیلوجی ہے میتمیٹکس ہے ٹھیک ہے بھئی تو تیاری کیجئے چرو کرتے ہیں انفرمیشن میں آپ کو دیتا ہوں ویڈیو کے لانسٹ میں سوال جواب سوال پوچھوں گا وہ ان کے جواب جوابات نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے مور لکھا ہوا ہے نیچے مور ایم آری مور اس کو کلک کریں گے جوابات آپ کے پاس آ جائیں گے حدیث کی چار اقسام ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں ان کے نام مدازت ہوں آپ کو حدیث کولی حدیث فیلی حدیث تکریری اور حدیث کدسی حدیث کدسی حدیث کولی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کوئی بات کی گئی ہے اپنی زبان مبارک سے کوئی بات بولی ہے اس کو حدیث کولی کہتے ہیں حدیث فیلی جو ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہے کوئی عمل آپ کر رہے ہیں اور اس کو کوئی راوی جو ہے اس کو روایت کر رہا ہے ٹھیک ہے بھئی حدیث تکریری کسی صحابی کا کوئی آپ نے عمل دیکھا اور اس کے اوپر نہ تو آپ نے جو ہے وہ ناراضگی فرمائی نہ رضا مندی فرمائی مطلب نہ ناراض ہوئے نہ اپنے رضا مندی دی لیکن منا بھی نہیں کیا تو اس قسم کی حدیث کو جو ہے وہ حدیث تقریری کہتے ہیں ٹھیک ہے دو لفظ لکھ کے آپ کے لئے بتا رہا ہوں کی ورڈ رضا مندی ناراضگی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے حدیث قدسی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مثلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہر کول فیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکامات ہیں ٹھیک ہے لیکن خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے نام کو منشن کر کے آپ نے بولا ٹھیک ہے تو یہاں پر الفاظ جو ہیں معنی یا مفہوم جو ہے وہ مفہوم جو ہے وہ اللہ کا اتحر ٹھیک ہے اور الفاظ کس کے ہیں الفاظ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار قسم کی جو ہے وہ حدیث ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے اس کو ہم کہتے ہیں حدیث کولی کی اگر ہم ایک مثال نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان سے کہ سلام کو عام کرو یہ کس کے اندر فرمایا آپ نے سنن ترمزی میں سنن ترمزی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا اچھا عمل کی حدیث فعلی اس کی اگر ہم کوئی مثال لے لیں جس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہے اس کی راوی جو ہیں راوی جو ہیں وہ حضرت انس ہے حضرت حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور نوش فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے کلی کی تو یہ واقعہ اس کے راوی کون ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے ٹھیک ہے بھئی تو یہ حدیث فیلی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل کا ذکر کیا ہو کسی نے اچھا حدیث تقریری جس میں نہ رضا مندی ہے نہ اس میں بھی آپ کے جو ہیں وہ حضرت انس ہی ہے حضرت انس ہی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے گھر اکثر آیا جایا کرتے تھے تو حضرت انس کا جو چھوٹا بھائی تھا ابو عمر ان کے پاس ایک بلبل تھی اور وہ اس سے کھیلا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ اس پر ناراضگی فرمائی اور نہ تاریف فرمائی کیونکہ بلگل پرندہ ہے پال رکھا ہے قید کر رکھا ہے ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو یہ جو ہے کونسی حدیث ہے حدیث تقریری ہے حدیث قدسی جس میں بقاعدہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو ہے وہ آپ نے حدیث شریف جو ہے وہ فرمائی ہے جیسے کہ یہاں پر میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ پڑھ رہا ہوں حدیث شریف کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اولاد آدم تم میرے بندوں پر خرچ کرو تو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ٹھیک ہے بھئی تو سوالات شروع کریں سوالات شروع کرتے ہیں پہلا سوال میرے آپ سے یہ ہے حدیث کی چار اقسام ہوتی ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے پہلا سوال میرا یہ ہے حدیث کی وہ کون سی قسم ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کوئی بات بیان جو ہے وہ فرمائی ہو دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے حدیث کی وہ کون سی قسم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عادت یا کسی کام کا ذکر فرمایا گیا ہو ٹھیک ہے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں حدیث کی تیسری قسم کا نام بتا دی یہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کسی صحابی کے کسی کام کو عمل کو دیکھ کے نہ تو ناراضگی فرمائی اور نہ ہی اس کی تعریف کی چوتھا سوال میرا آپ سے یہ ہے حدیث کی وہ کونسی قسم ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں معنی اور مفہوم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن الفاظوں کی ادائیگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو جس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہو تو یہ مجھے آپ بتا دیجئے کہ وہ عدیث کی کونسی قسم ہے ٹھیک ہے بھئی تو یہ چاری سوال ہیں آج کے لئے اتنے کافی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا نو لائک نو سبسکرائب آم لی شیئر